سنگ تراشی کے ذریعے آٹھ گیلریز میں سجے منفرد فن پارے تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے مگر آٹھ کے ذریعے بنائے جانے والے یہ سنگ تراشی کر کے منفرد فن پارے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کاغذ پر کلم اور رنگوں سے فن کا مظاہرہ کرنے والے بھی ہیں بہت مگر پتھروں کو تراش کر حسین مجسمیں بنانے کی مہارت ہی اور ہے کراچی کے رہائشی پرو سٹون نامی گروپ نے سنگ تراشی کے ذریعے پتھروں کو شکل دے کر خوبصورت شاہکار بنایا پاکستان میں کوئی کرتا نہیں ہے ہم نے کوشش کی ہے کام کرنے کی اور کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہ کام میں ہمارے ساتھ یا خود اپنی طریقے سے کام کریں سنگے درین میں بھی کام ہوتا ہے گندہرہ آٹھ میں جو ہوتا ہے وہ سنگے درین میں ہوتا ہے کالے پتھر ملے پتھر ہوتا ہے مجسمہ ساز کہتے ہیں پتھروں سے رشتہ آسان نہیں انہیں شکل دینے کے لیے دن اور رات سخت محنت میں گزارنے پڑتے ہیں کام اور وہ پھر آرٹس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اگر کسی ٹائم پیریڈ میں کرنا ہے تو وہ ٹائم پیریڈ میں کر کے دینا ہوتا ہے نہیں تو پھر اس کا اپنا کام ہوتا ہے وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے موڈ پہ اس میں پھر لگ جاتے ہیں آپ کو پھر مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں حافظہ بھی لگتا ہے فنکاروں کے ہاتھوں سے تراشی مجسمے حسین پیکر میں ڈھل جاتے ہیں اور پتھر آرٹ گیلری میں سچ کر کسی بھی نمائش میں چار چاند لگا دیتے ہیں کیمرمن جازب علی کے ساتھ کمل پادمان 24 نیوز کراچی